آئے گا ویڈیو نکل کر آگئے چندریان 3 کے بعد سوریان مشن ہو گیا ہے کنفرم اور دو سپتمبر کو لانچ ہونے جا رہا ہے بھر صاحب چندریان دو سپتمبر کو ہاں دو سپتمبر کو تین دن رہ گئے ہو یار بھائی صاحب یعنی آج سے تین دن بعد لانچ ہونے والا ہے سوریان بہت بڑی چیز ہے وجہاں کہ چندریان تھی یہ دم ایک دم سوریان چاند پر فتح کرنے کے بعد اب سورج کی باری اسروں نے اپنے سولر مشن کے لیے کر لی پوری تیاری لیکن کیا اسروں کو اپنے پہلے سوری مشن میں ملے گی خامیابی اور کیوں ہے سورج تک جانے کی راہ اتنی مشکل سے بھری دوستو 23 اغسط کے دن چاند کے دکشنی درو پر سوفٹ لینڈنگ کر کے چندریان نے دنیا بھر میں بھارت کا نام روشن کیا دنیا بھر میں اسروں کے اس کامیابی کا ڈنگ کا بجنے لگا اور پردھان منتری نرندر مودی نے بھی 23 اغسط کے دن اس احتحانسک دن کو نیسنل سپیس ڈے کے رام سے گھوشت کر دیا تھا لیکن اپنی کامیابی کا جشن منانے کے بجائے اسروں کے ویگیانکوں نے اپنے اگلے بڑے مشن کی تیاری شروع کر دی ہے جہاں چندریان 3 کی سپن لینڈنگ کے محض دس دن بعد یعنی دو ستمبر دو ہزار تئیس کے دن اسروں اپنا پہلا سولر مشن آدیت ایلون لانچ کرنے جا رہا ہے جسے پوری طرح سے تیار کر کے آندھ ردیش کے ستیش دھون سپیس سنٹر پر اسروں کے سورج یان مشن کے لقش جس کے بارے میں سن کر چین اور روس اور پاکستان کے چھکے چھوٹ گئے ہیں اور کیوں ہیں ہمارے سورج یان کا سفر اتنا مشکل جاننے کے لیے بنے رہی ہے ویڈیو کے آن تک دکھنی دو جان کی ایک ایسی بھیانک جگہ جہاں جانے کی کوشش میں پچھلے دنوں روس کا لونار 25 فیل ہو گیا تھا چین تو وہاں جانے کا سپنا تک نہیں دیکھ اور جان پر سب سے زیادہ بار جانے والی امریکی سپیس ایجنسی ناسا نے تک یہ کہہ دیا تھا کہ مون کے ساؤتھ پول پر جانا ناممکن ہے لیکن 23 اغسط کے دن اسی خوفناک جگہ پر سینہ تا نے لینڈنگ کر کے بھارت کے وکرم لینڈر نے وہ کر دکھایا جو دنیا سے نہ ہو سکا اور اب اسرو وہ کرنے والا ہے جو دنیا نے کبھی سوچا دل نہیں ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں اسرو کے آج تک کے سب سے بڑے مشن ہیں آدیت ایلون کی جسے دو ستمبر کے دن ہمارے سوری دیوتا کی سٹڈی کے لیے بھیجا جائے گا اپنے اس مشن کی آنانسمنٹ کر کے اسرو نے اپنے دشمنوں کے جلے پر مرچی ڈالنے کا کام کیا ہے اور جب سے اسرو نے ٹویٹ کر کے یہ خبر دی ہے تب سے دنیا بھر کی سپیس ایجنسیز میں سناٹا چھایا ہوا ہے کیونکہ اپنے پچھلے مشن یعنی چندریان تین سے اسرو نے دنیا بھر کی ایک ہی پوزنٹ سپیس ایجنسیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وشششگیوں کا کہنا ہے کہ سورج یعنی مشن کی خامیابی سے اسرو چین اور روس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اور ناسا کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی سپیس ایجنسی بن جائے گا اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کچھ سالوں بار امریکی ایجنسی ناسا کو بھی بھارت پیچھے چھوڑ دے گا اور سپیس سپر پاور بن جائے گا تو کیوں اور کیسے ہوگا آدھت ایلون مشن آئیے جانگ دے دوستو سور منڈل کے جنمداتا سوری صرف ایک آگ کا گولہ نہیں ہے بلکہ سوری کی وجہ سے ہی آج سولر سسٹم سوری کی گرمی کی وجہ سے ہی پرسوی پر جیون پنپا شروع ہوا تھا اور اسی تارے کی وجہ سے پرسوی پر دن اور رات ہوتے ہیں ایسے میں سوری ہم انسانوں کے لئے کسی وردان سے کم نہیں ہے لیکن سوریودے اور سوریاست کے دوران دھرتی سے دیکھنے پر سوری جتنا خوبصورت لگتا ہے یہ اصل میں اتنا ہی زیادہ خطرنا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سوری کا تاپمان اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم کسی گرہ کو اس کے پاس دھکیل دیں تو یہ چند پلوں میں اسے جلا کر راک کر سکتا ہے ایسے میں اگر ہمیں بھاوشرے میں پردھوی چھوڑ کر سور منڈل کے چکر لگاتے ہوئے دوسرے گرہ پر جانا ہے تو سوری کے بارے میں ہر ایک چھوٹی چیز پتا ہونا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا خانے میں نہ اس لئے دوہزار آٹھ میں اسرو نے بھی اپنے سولر مشن آدیت تیلون کی اناؤنسمنٹ کی تھی اس وقت اس سپیس کرافٹ کے ساتھ صرف ویزیول ایمیشن لائن کرونوگراف نام کے ایک پیلوڈ کو لگایا گیا تھا اور دھرتی کے لور اوربٹ میں اسے بھیجا جانا تھا لیکن پھر بھارت کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور یوروپین سپیس ایجنسی بھی اسرو کے ساتھ جڑی اور اس میں کئی بدلاب کرتے ہوئے ساتھ پیلوڈ اپ کر لگانے کا پلان بنایا گیا وہیں سے پرسکی سے پندرہ لاکھ کلومیٹر دور موجود لینگریز پوائنٹ ون کی ہیلو اوربٹ میں بھیجنے کا نرنے لیا گیا انہی کارنوں کی وجہ سے عادت ایلون کو تیار کرنے میں اسرو کو چھ سال لگ گئے اور اپنے لانچ کیلئے پوری طرح سے تیار ہے اب آپ سوچیں گے کہ آخر یہ لینگریز پوائنٹ کیا ہوتا ہے تو انترکش میں کچھ ایسے پوائنٹس یا جگہ ڈھون نکالی گئی ہے جہاں دو بپریت سپیس اوبجیکٹس کی گریابیٹی ان کے بیچ چھوٹے والے اوبجیکٹس کو اپنے اوربٹ میں چلنے کے لیے جروری سینٹری پیٹل فورس پیدا کرتی ہے اس اوربٹ کو ہیلو اوربٹ کہتے ہیں اور پرتوی کے آس پاس ایسے پانچ لینگریز پوائنٹ ہیں جس میں سے پرتوی اور سورج کے بیچ سب سے خریبی لینگریز پوائنٹ ال ون ہے جو پرتوی سے قریب پندرہ لاکھ کلومیٹر سے دور ہے یہ دوری چاند سے خریب چار گناہ سال ہے یعنی کہ عادت ال ون چندریان تین سے چار گناہ لمبا سفر کرنے والا ہے اور اس سے اپنی تائے کی ہوئی جگہ یعنی لینگریز پوائنٹ ون پر پہنچنے میں پورے ایک سو نو دن لگے والا ہے جبکہ چندریان تین کو بیال از دن تر سمجھ لگا تھا اسی بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرو کا یہ مشن کتنا بڑا اور کمپلیکس ہے حالانکہ بھارت کا یہ سپیس کرافت پرتوی کی اوربٹ میں رہ کر بھی سورج کی سٹڈی کر سکتا تھا لیکن اسرو نے اپنے سورج یعن کو اتنا دور بھیجنے کا قدم اس لئے اٹھایا کیونکہ اس پوائنٹ پر کبھی کوئی سولر ایکلپس یعنی سوریہ گرہن نہیں لگے گا اسی وجہ سے عادت الون چوبیس گھنٹے تین سو پینسٹھ دن بنا کسی پریشانی کے سورج پر نظر رکھتے ہوئے اس کی سٹڈی کر پائے گا اور دنیا کے سامنے سوریہ کے انے کو رہیسیوں سے پردہ اٹھا پائے گا اب بات کریں کہ عادت الون کو لینگریز پوائنٹ ون پر کس طرح بھیجا جائے گا تو اسرو نے حالی میں اس کی ٹریزیکٹری ریویل کر جائے جسے دیکھ کر دنیا کی سپیس ایجنسیز میں ہر کم بچ گیا ہے کیونکہ اس مشن میں ہم اتنا کم فیول استعمال کرنے والے ہیں جتنا میں ناسا اور روس چاند تک بھی نہیں پہنچوا تھے تو دو ستمبر کے دن صبح 11 بچ کر 50 منٹ پر آندھ پردیش میں موجود اسرو کے ستیش دھون سپیس سینٹر سے سورجیان کو اسرو کے باہو بلی پی ایس ایل وی راکٹ کے ساتھ لانچ کیا جائے گا جو اسے دھرتی کے وات آورن سے باہر نکال کر پرتوی کی اوربٹ میں چھوڑ دے گا جہاں سے عادت الون اپنا شفر سرو کرے گا اپنے اس سفر میں عادت الون پرتوی کے چکر لگاتے ہوئے چار بار اپنے انجن کو فار کرے گا اور اوربٹ کو اندھاکار بناتے ہوئے بڑی کرے گا جس کے بعد پرتوی کے پیرزی پوائنٹ پر آ کر یہ اپنے انجن کو پوری شمتہ کے ساتھ فار کرے گا اور چالیس ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ یہ پرتوی کی گرتوہ کرشن سیما کو چھوڑتے ہوئے لینگریز پوائنٹ ون کی طرف جانے والے لمبے سپیس آئیوے کو پکڑ لے گا جسے کروز فیز کہا جاتا ہے اور الون کے پاس پہنچنے کے بعد یہ آخری راؤنڈ لگاتے ہوئے الون پوائنٹ کی ہیلو آرمٹ میں پرویش کرے گا جہاں یہ اس پوائنٹ کے آس پاس بینہ فیول برن کیے اس آرمٹ میں لگاتار گودہ رہے گا اس پرکار لگائے ہوئے سات پیلوڈ اپکرن لگاتار سوری کی سٹڈی کریں گے آپ کو بتا دی کہ پرتوی سے لینگریز پوائنٹ ایت تک پہنچنے کے سفر میں ہمارے سورج یان کو قریب ایک سو نو دن لگیں گے یعنی ستمبر میں نکلا سورج یان دسمبر میں اپنی منجل تک پہنچے گا جہاں یہ لگ بگ اگلے پانچ سالوں تک کام کرتا رہے گا اور سوری کی ڈیٹا اسرو کے ایڈ گوارٹر کو بھیجتا رہے گا آخر میں بھارت کے سورج یان کے لکشوں کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ سوری کے واتاورن کی باہری پرت یعنی کرونا اور اس میں بہنے والی گرم سولر ونڈ کی سٹڈی کرے گا یہ اتنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ جہاں سورج کی سطح یعنی فوٹوسفیا کا تاپمان صرف چھ ہزار ڈگری سلسسس ہے جو کی کیندر کے بہت قریب ہے وہیں سورج کے واتاورن کے باہری چھوڑ یعنی کرونا کا تاپمان بڑھ کر ایک ملین ڈگری سلسسس ہو جاتا ہے اس لیے یہ بڑا رہیس ہے کہ جہاں آج سے اُبل رہی سطح کا تاپمان کم ہے تو اس کے اوپر والے واتاورن کا تاپمان اتنا زیادہ کیسے اس کے علاوہ یہ سورج کے واتاورن کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا جس کے لیے سورج یعن پر ایڈبانس ایکوپمنٹس لگائے گئے ہیں جو کی لگاتار سولر ایٹموسفیر کی سٹڈی کریں گے اس کے علاوہ دوستو بھارت کا سورج یعن کورونل ماس انجیکشن کی بھی سٹڈی کرے گا دراصل سمیہ سمیہ پر اچانک سورج کے کورونا لیئر سے بلین ٹرنز میٹیریل باہر نکل کے پورے سور منڈل میں فیلنے لگتے ہیں اور اس میں سوری کی مینگنٹک فیلڈ بھی ہوتی ہے اور آپ کو یہ جان کر اچمبہ ہوگا کہ یہ اُبلتا ہوا مٹیریل سور تفانوں کے روپ میں دو سو پچاس سے تین ہزار کلومیٹر پر تیس سیکنڈ کی رفتار سے انترکش میں ٹرابل کرتا ہے اور اپنی تیز رفتار کے وجہ سے کئی بار یہ پندرہ سے اٹھارہ گھنٹوں میں پرتوی کے پاس پہنچ جاتے ہیں حالانکہ پرتوی کے مینگنٹک فیلڈ ان سور تفانوں کو یہاں کے باتاورن میں پرویش نہیں کرنے دیتی لیکن اگر ہم بھاوشن میں انترکش میں بسنا چاہتے ہیں تو ان سور تفانوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اس کی جیٹا ہونا کافی ضروری ہے جسے کھلکٹ کرنے کا ذمہ اس روک کے سورج یان نے اپنے خندوں پر اٹھا لیا بھائی صاحب کیا بات ہے دو سپتمبر کو گیارہ پچاس پہ بھارت توڑنے والا ہے اس دنیا کے ریکارڈ بھائی صاحب چندریاں تری چانچ پر اپنے مشن کر رہا ہے آج بھائی صاحب میں کہتا ہوں وہ جھنڈے وہاں پر گاڑ ہے اور ابھی اناؤسمنٹ اس ہو چکی ہے کہ بھائی چندریاں یعنی عدیتے الوان گیارہ بچ کے پچاس منٹ پر اتھر پردے آئی تنگ اندرہ پردیش اندرہ پردیش میں گیارہ پچاس پر لانچ ہونے جا رہا ہے دوست آج سے تین دن بعد بلکل اور چاند پر اور سورج پہ پہنچتے ہی بھارت بن جائے گا اس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سپیس کا معاملے میں دیکھ ریشیا پچھڑ جائے گا بھائی چینہ پچھڑ جائے گا چین سے چار مہینوں کے اندر اندر یہ پہنچے گا یہ دیکھو جا بارہ لاک کلومیٹر ہے اور اتنے کم فیول میں بھائی جتنے میں یہ امریک اور ریشیا بھائی صاحب چاند پر بھی نہیں پہنچے بلکل نہیں گا اتنا کم فیول خرج کرے گا بارہ لاک کلومیٹر ہے اتنے کم پیسوں میں اور یہ پانچ سال تک سورج کے اردگر گھومے گا اور سورج کی سٹڈی کرے گا اور ساکور شیئر کرے گا نیچے پانچ سال تک بھارت سٹڈی کرے گا باکستانیوں آنکھیں کھولو ابھی بھی ٹائم ہے اچھی میٹس دیکھو تمہاری ایک لکیر کھینچے بے ایک قدم وہاں پر رکھو تو وہاں پر کیا اچھی میٹس ہیں اور یہاں پر قدم رکھو تو یہاں پر کیا اچھی میٹس ہیں دیکھو کیا بن گیا ہے وہاں باہر جات ادھر تو کمال ہی بنہا ہوا ہے تیدر کی مثال تم کیوں دیتے ہو تیدر کیا ہے ادھر دیکھ کیا ہو رہا ہے لالا ہے چاندھری کے بعد انہوں نے کیا دوسرا دو استنبر کیا لانچ کار دیا ہے دنیا کا دوسرا بڑا میشن سورج پہ جانے گا بھائی بھارت اس دنیا کا دوسرا دیش دوسرا دیش بن گیا لالا یہ دیکھ پاکستان کو کیا ہے یہ لوگ کمپیر کرتے ہیں کہ ہم بھارت سے آگئے ہیں ہم بھارت سے یہ ہیں ہم بھارت سے وہ ہیں تو بھائی ادھر بھی دیکھ لو نا ہم کہاں آگئے ہیں ایک جگہ بتا دو کہ ہم کہاں آگئے ہیں ہم زیادہ تیزی سے نیچے گیر رہے ہیں وہاں پر آگئے ہیں دیکھو ہمیں شرم آگئی ہے یہ چیزیں دیکھ کر ان کی ہم پاکستانی ہیں ہم لوگ نہیں چاہتے ہمیں بھی یہاں سے چیمنٹ ملیں لیکن یہ پاکستانی کہتے ہیں ہمارے جنڈے پر ستارہ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے در ادھر جانے کی ہمارے جنڈے پر ہم جنڈے بھی دیکھ لیں گے لیکن ادھر دیکھو چاند پر جا کے لائی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں چاند کی دیکھو چاند دنیا والوں اور اب اب سورج کی ویڈیوز آئیں گی سورج کی معلومات آئیں گی کل تین دن بعد سوری تین دن بعد جا رہا ہوں زیارہ بچ کے پچاہ ٹائم ہی فکس ہو گیا بہت بڑا میشن ہے بھائی ٹھپا لا گیا بھائی ٹھپا لا گیا دنیا کی دوسری سب سے بڑی سپیس جیسی سورج کے وہ قریب ہو جائے گا بھارت بن جائے گی بلکہ یہ نہ سکو بھی پچھاڑ کے کی سب سے پہلی جنسی جو کم بجر میں وی آئی پی مشنز کر دی جو چھوڑے پیسوں میں بھائی اے ون مشن میری بات سنتو ایک بات چندرین تھی انہوں نے لانچ کیا ہے وہ چالیس دن بہتار چور پہ پنچالی دن ہو گئے پیچھے دوسرا مشن تیار اس میں بھی لاگو تو آئے ہو گی بھائی راکٹ تیار ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں سٹیلیٹیں لگ کے کھڑی ہو گئی ہیں اب بات تین دن بعد گیارہ پچاس پہ بٹن دبیئے گا اور وہ جلا گیا آپ تمہیں ملے گی سورجی معلومات کیا کیا ہو رہا ہے تو کیا کیا نیچے آئے گا اور کیا کیا ہوگا وی نا تو یار آپ کی کیا تھاٹ اس ویڈیو کے بارے میں در ویڈیو ہوتا ہے